ہلا ہماری ویڈیو سرکار اور یہ ہے ہواوے وائی فائی ف ٹو جس کو آج ہم انبوکس کریں گے ریویو کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں ایک مکمل ڈیٹیل ریویو آپ لوگوں کو پروائیٹ کروں اب یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری ڈیوائسز انبوکس اور ریویو کی ہیں اس چینل کے اوپر لیکن انفرچنیٹلی یہ پہلی ہواوے کی ڈیوائس ہے جو کہ ہم اس چینل کے اوپر ریویو کرنے والے ہیں اور اس کے بعد بھی میں بہت ساری ہواوے کی ڈیوائسز آپ لوگوں کے لئے لے کے آ رہا ہوں گا تو سب سے پہلے اس کو انبوکس کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں باکس کے اندر ہواوے کیا کیا چیزیں پروائیٹ کرتی ہے ایک چیز جو یہاں پر میں کلیک کر دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں صرف کیوں موبائلز کو ریویو کر رہا ہوں تو آج کے بعد آپ کو بہت سی اور ڈیوائسز دیکھنے کو ملیں گی اور آپ اس باکس کو کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ورنٹی کارڈ ملے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جنوری 2017 کا ورنٹی کارڈ ہے اس کے ساتھ یہ 3000 ایم بی کا فری انٹرنیٹ کا کارڈ ملا ہے زونگ کی طرف سے زونگ کے ساتھ پہلے آپ کو نارملی 2 جی بی پر منت کا کارڈ مل رہا ہوتا تھا لیکن اب یہ تقریباً 500 ایم بی کے قریب ملے گا آپ کو ہر مہینے چھ مہینے تک اور باکس کے اندر سب سے پہلے آپ کو ڈیوائس ملتی ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا انباکسنگ ایکسپیرینس نارملی جو کیوں موبائلز ہوتے ہیں ان سے کافی بہتر ہے اور اس کے باکس کے اندر آپ کو ہنٹری ملتی ہے یہ وہی ہنٹری ہے جو کہ آج سے پہلے ہواوے اونر 3 سی جو کہ میں نے آج سے تقریباً دو سال پہلے بائی کیا تھا اس کے اندر نکلی تھی تو ان نے اس کو بالکل بھی اپ ڈیٹ نہیں کیا یہ بجر فرنڈلی ڈیوائس ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ملتی ہے ایک مایکرو یوئس بی کیبل اور ایک چارجر ملتا ہے اب یہ کافی سٹینڈر چارجر ہے ون ملی ایمپیر کا کچھ خاص نہیں ہے 2500 ایمی ایج کی بیٹری ہے اور اب بات کر لیتے ہیں موبائل فون کی آپ غور کر سکتے ہیں موبائل فون کیس کے اندر ہی آیا ہے تو آپ لوگوں کو جو کیس ہے وہ موبائل فون کے اوپر ہی چڑھا ہوا ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا سٹکر ہے جس کو میں ریموف کر لوں گا کچھ سپیسیفیکیشن لکھی ہوئی ہے لیکن ہم سپیکس کے بارے میں ویڈیو کے اندر ہی آگے بات کر رہے ہوں گے اور ابھی کے لیے اس کے اندر میں بیٹری انسرٹ کر لیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دو سم سلوٹس موجود ہیں اور ایک میموری کارڈ کی سلوٹ موجود ہے اور یہ بات آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ڈیول سم فون ہے اور میموری کارڈ سپورٹڈ ڈیوائیس ہے تو آپ اس کی میموری کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ڈیوائیس کو ایک دفعہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے اس کی سپیسیفیکیشن کے حوالے سے اس موبائل فون کا ڈیزائن کچھ خاص نہیں ہے کوئی ایسا فیچر موجود نہیں ہے اس کے ڈیزائن میں جو کہ ہم کسی کو بتا سکیں لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کافی ڈیسٹ لک پروائیڈ کر رہا ہے یہ موبائل فون اور کوئی بھی بندہ اگر اس موبائل فون کو اپنی جیب سے نکالے گا تو اسے نکالتے ہوئے برا فیل نہیں ہو رہا ہوگا موبائل فون کا ڈیزائن کافی حد تک نارمل موبائل فون کی طرح ہے جو کہ اس رینج کے اندر آپ کو ملتے ہیں بیک کے اوپر 8 میگا پیکسل کیمرہ ہے فرنٹ پر 2 میگا پیکسل کیمرہ ہے سائٹ پر کیز ہیں اوپر والی سائٹ پر ہیڈ فون جیک ہے نیچے والی سائٹ پر مایکرو یو ایس بی ہے تو کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن پھر بھی میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کافی سٹڈی لک ہے اور ہینڈ گرپ کافی اچھی لگی ہے مجھے اس موبائل فون کی سکرین کافی اچھی پسند آئی ہے مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں 5 انچز کی سکرین ہے 720P کی اور فرنٹ کے اوپر بھی آپ کو ایک LED فلیش پروائیڈ کی گئی ہے تو جو لوگ سیلفیز لیتے ہیں ان کے لیے کافی اچھا ہونے والا ہے ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کی سکرین کافی حد تک برائٹ ہے تو نارملی اس رینج کے اندر آپ کو اتنی برائٹ سکرین دیکھنے کو نہیں مل رہی ہوتی اب بات کر لیتے ہیں اس موبائل فون کی سپیسیفیکیشن کے حوالے سے کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے ہر ایک بندہ ان کے اندر انٹرسٹیڈ ہوگا اور سپیکس کو شو کرنے کے لیے میں نے انٹو ٹو بینچمارک کی جو ساپویر ہے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے تو ہم اس کو فائر کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس موبائل فون کے اندر ہمیں کیا سپیسیفیکیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں ایک اور چیز جو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک موڈل نمبر شو ہو رہا ہے اور اگر آپ اپنے موڈل نمبر کو روٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ موڈل نمبر کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ جتنی بھی فرمز آپ کو آن لائن ملیں گی وہ اس موڈل نمبر سے ہی موبائل فون کو آئیڈنٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور انفرمیشن دی ہوئی ہے کہ انڈرویڈ 5.1 ہے یعنی کہ لولی پاپ ہے سی پیو موڈل دیا ہوا ہے سکس فائیو ایٹ ٹو اب یہ جو سی پیو موڈل ہے اس سے پہلے میرے خیال سے ہم نے کسی دیوائز میں نہیں دیکھا کیونکہ موبائل نارملی اس رینج کے اندر سکس فائیو ایٹ زیرو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے جو کہ ایس فور اور ایس ٹو پلس اور ایس ٹو پرو کے اندر لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کی ریم اگر آپ دیکھ لیں تو ون جی بی ہے سسٹم سٹوریج آپ کے سامنے آ رہی ہوگی ایٹ سی بی اس کی ٹوٹل سسٹم سٹوریج ہے لیکن ہمیں اویلیبل ہے فور پوائنٹ ون فائف اب یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس موبائل فون کو بائے کرنے کی مین ریزن ہی اس کی سسٹم سٹوریج سی اور میں آگے چل کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں گا اس کے علاوہ اس کا سی پیو جس کے بارے میں میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں ایک کارڈ کور سی پیو ہے فور کورز ہیں اور تھرٹین ہنڈر میگا ہرٹس کا ہے تو اس فور سے تھوڑا سا بیٹر پرفارمنس پروائیڈ کرے گا آپ کو جی پیو سیم ہے لیکن ہلکی سی بیٹر پرفارمنس ملے گی آپ کو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ڈی پی آئی ہے سکرین کی وہ 320 ہے کیونکہ یہ 720 پکسلز کا ڈسپلی ہے بیک کیمرہ 8 میگا پکسلز کا ہے فرنٹ کیمرہ 2 میگا پکسلز کا ہے اس کے علاوہ بات کر لی جائے اس موبائل فون کے اندر لگے ہوئے سینسرز کی تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس کے اندر آپ کو کچھ بھی خاص دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن پھر بھی ہواوے نے کافی ایسے سینسرز انکلوٹ کی ہیں جو کہ آپ کو اس رینج کے اندر نہیں مل رہے ہوتے ایکسیل ارومیٹر موجود ہے لائٹ سینسر موجود ہے اس کے علاوہ آپ کے باس میگنیٹک فیلڈ کا سینسر موجود ہے جو کہ کمپس کے لیے بھی کافی حد تک یوز ہو سکتا ہے اس کا انٹریفیس کافی زیادہ فیملیر ہے مجھے کیونکہ میں ہواوے کا ہی یوزر ہوں میں ہواوے آنٹ 3C کو یوز کرتا ہوں ریگولر ڈیوائس کے طور پر اور جتنے بھی ویٹس ایپ کے میسیجز ہیں جن کو میں آج کل ریپلائے نہیں کر پا رہا وہ میں اسی کے اوپر ریپلائے کر رہا ہوتا ہوں تو اس کا انٹریفیس بھی کافی حد تک وہی انٹریفیس ہے جو کہ آپ کو کسی بھی ہواوے کی ڈیوائس کے اوپر اس رینج کے اندر یا اس سے اوپر کی رینج کے اندر مل جائے گا کافی اچھا انٹریفیس ہے کچھ بلوٹ ویئر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے پہلے سے انسٹالڈ سوفٹیئرز ہیں لیکن آپ ان کو ایزیلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس موبائل فون کے کیمرہ کے بارے میں میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ اس کیمرہ نے مجھے واقعی سپرائز کیا ہے مجھے نہیں امید تھی کہ ہواوے اس رینج کے اندر اتنی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر رہا ہوگا اور ہواوے کو چھوڑ کر مجھے یہ بھی امید نہیں تھی کہ ایک 2 میگا پیکسل کا کیمرہ اتنی اچھی قوالیٹی دے رہا ہوگا یا ایک 8 میگا پیکسل کا کیمرہ ایک بجٹ ڈیوائس کے اندر اتنی اچھی پرفارمنس دے رہا ہوگا پچر قوالیٹی کے علاوہ جو چیز مجھے اس موبائل فون میں پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو انٹرفیس ہے وہ کافی حد تک منیمالسٹک ہے آپ کو وہی فیچرز ملتے ہیں جو کہ ہواوے نے اچھی طرح امپلیمنٹ کیے ہیں جن کے اندر یہ ایک اے آئی فوکس کا فیچر موجود ہے اور بسیکلی یہ کرتا کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی اوبجیکٹ کی پچر لے لیتے ہیں تو یہ اس کو کچھ ٹائم تک پروسیس کرتا ہے اور اس پچر کو کھینچنے کے بعد آپ ڈیفرنٹ اوبجیکٹس کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں نے بیکگرانڈ پر فوکس کیا تھا اور اب میں اپنی زونگ کی ڈیوائس کے اوپر فوکس کر لیتا ہوں تو یہ کافی اچھا بیکگرانڈ بلر آپ لوگ کو پروائیڈ کر دیتا ہے اگر آپ دو یا تین بندے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ پچر کھینچ لیتے ہیں اس موبائل فون سے تو آپ اس پچر کے اندر ایزی لی فوکس کو بعد میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ کافی اچھا فیچر ہے کیوں موبائل کے اندر بھی آپ کو کچھ اسی طرح کا فیچر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے اندر آپ فوکس کو پچر کھینچنے کے بعد چینج نہیں کر سکتے آپ پچر سے پہلے تو فوکس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن پچر کے بعد نہیں اور یہ بات میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ نارملی آپ کو اس رینج کے اندر جو انٹرفیسز مل رہی ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو کافی زیادہ آپشنز مل رہی ہوتی ہیں لیکن ہواوے نے کافی کلین انٹرفیس پروائیڈ کیا ہے آپ کو کوئی بھی ایسی آپشن دیکھنے کو نہیں ملتی جو کہ سینس نہ بنا رہی ہو یا جس کی یہاں پر ضرورت نہ ہو اور یہ بات آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس کے فرنٹ کیمرہ کا ریزلٹ بھی مجھے کافیت تک پسند آیا ہے کافی ڈیٹیل ریزلٹ ہے 2 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اس لحاظ سے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کافی اچھا لگا ہے اب اس موبائل فون کو میں کمپیر نہیں کر رہا کسی بھی فلیکشپ ڈیوائز کے ساتھ کیونکہ میرے حساب سے اس کا جو بیسک کمپیڈیشن بنتا ہے وہ ایس فور بنتا ہے کیوں موبائل کی طرف سے اب یہ بات آپ لوگ کو بتا دوں کیونکہ اس موبائل فون کے اندر دو جی بھی ریم موجود ہے جو کہ اس موبائل فون کا ایک بہت بڑا ڈیس ایڈوانٹیج ہے میں کنسیڈر کروں گا لیکن اگر آپ کیمرہ کی بات کریں تو اس کا دو میگا پکسل کا کیمرہ اس کے پانچ میگا پکسل کے کیمرہ سے بیٹر لگا ہے مجھے کافی ڈیٹیلڈ ہے اس کے علاوہ کیونکہ اس کے اندر فرنٹ فلیش موجود ہے تو آپ نائٹ کے اندر بھی ایزیلی سیلفیز کلک کر سکتے ہیں اس کے انٹو ٹو کو سکور کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم اس ویڈیو کے اندر ہی اس کی گیمنگ پرفارمنس کو ڈسکس کریں گے اور میں کیمرہ کی برائٹنس تھوڑی کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سکرین اچھی طرح نظر آسکے اور آپ سکور دیکھ سکتے ہیں 24,358 ہے یہ اس فور کے کافی قریب ہے ان فیکٹ میں کہوں گا اس فور کے تقریبا برابر ہی ہے لیکن آپ گیک بینچ کا سکور بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ اس فور کا سکور اتنا ہی تھا جبکہ اس فور کے اندر ایک جی بھی ریم ایکسٹرا تھی تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس کے اندر ایک جی بھی ریم ایکسٹرا تھی لیکن اس موبائل فون کا جو پروسیسر ہے وہ اس فور سے بلکل مائنر سا بہتر ہے تو اسی وجہ سے جو آپ کو ریزلٹ کا ڈیفرنس ہے وہ زیادہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہوتا ایک اور بات یہاں پر آپ لوگ کو بتا دوں کہ نارملی میں گیمنگ ریویو سپرٹ کر رہا ہوتا ہوں لیکن اس موبائل فون کے اندر جو بہت بڑا ایشو میں نے فیس کیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہیوی گیمز ہیں وہ میموری کارڈ کے اوپر ٹرانسفر نہیں ہوتی اور مجھے نہیں پتا یہ ہواوی کی پرابلم ہے یا کیا پرابلم ہے لیکن کافی ایسی گیمز جو دوسرے موبائل فون کے اندر ایزیلی ایسی دی کارڈ کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں وہ یہاں پر ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں صرف ایک ہی گیم کو انسٹال کر سکا تھا جو کہ نیٹ فور سپیڈ نو لیمٹس ہے کیونکہ اس دفعہ میں نے سوچا تھا کہ میں گیمز کو چینج کر رہا ہوں گا نارمل ہی ہے میں اسفالٹ ایٹ کو انسٹال کر کے پلے کر رہے ہوتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی میں کسی اور گیم کو انسٹال ہی نہیں کر سکا کیونکہ اس موبائل فون کی جو سٹورج تھی وہ آپ کو پتا ہے ایڈز ہی بھی انٹرنل سٹورج ہے اور اس کے اوپر صرف ایک ہی گیم انسٹال ہو سکی تھی اس کے علاوہ میں نے جیٹی ایس سینڈریاز کو ٹرائے کیا تھا وہ بھی نہیں ہو سکی تھی اس کے علاوہ میں نے ڈیٹ ٹرگر ٹو کو کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ بھی نہیں ہو سکی تھی تو پتہ نہیں کیا ایشیوز ہیں لیکن اس موبائل فون کی جو سٹورج ہے وہ مجھے کوئی ایشیو پروائیڈ کر رہی ہے اور آپ کو اسی گیم سے گزارا کرنا پڑے گا لیکن آپ اس گیم کی پرفارمنس کو دیکھ کر ایک بات تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ون جی بھی ریم ہونے کے باوجود بھی یہ گیمز کے اوپر کسی قسم کا کوئی لیک پروائیڈ نہیں کر رہا لیکن اگر آپ ایک گیمنگ کے لئے ڈیوائیس بھائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ڈیوائیس آپ کے لئے بالکل بھی نہیں بنی آپ کو ایس فور بھائی کرنا چاہیے لیکن اگر آپ ایک نارمل یوزج کی ڈیوائیس بھائی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی سوچ کے اندر اس ٹیم جو موائل فون آ رہا ہے وہ ایس ٹو پرو یا ایس ٹو پلس ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تھوڑے سے پیسے ایکسٹرا خرچ لیں اور آپ اس ڈیوائیس کو بھائی کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس ایک ہزار یا دو ہزار روپیا ایکسٹرا ہے تو آپ لٹی سیونڈڈ پرو بھائی کر سکتے ہیں جو کہ ان ساری ڈیوائیس سے کئی گناہ بہتر ڈیوائیس ہے ایک اور چیز جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اس ویڈیو کے لئے اپنا ویڈیو ایڈیٹر چینج کر دیا ہے میں نارملی فلمورا کے اوپر ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں لیکن یہ ویڈیو ایڈوب آفٹر ایفیکٹس اور پریمیر کو یوز کرتے ہوئے بنی ہے تو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو قوالٹی پسند آئی ہوگی اگر نہیں پسند آئی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز ریگولرلی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے بٹن آ رہا ہوگا اس کے علاوہ آپ اپنے سجیشنز کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں this is Bilal signing off اللہ حافظ